مرزا قادیانی سے تو کفار مکہ ہی کی اکل زیادہ تھی مشرک تھے لیکن قادیانی نہیں تھے وہ مشرک تھے مگر مرضائی نہیں تھے مشرک ہو کے بھی نبوت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نبی سچے ہیں تو پھر غیب کی خبر بھی سچی ہے جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راتوں رات گیا اور مختصر وقت میں یہاں سے مسجد اقصہ اور پھر صدرہ اور پھر عرش اور اللہ کا دیدار اور آیات کی مشادہ اور پھر میں واپس آیا تو قریش مکہ اس موقع پر یہ سمجھنے لگے کہ آج محض اللہ ہمیں ان کی گرفت کرنے کا موقع مل گیا ہمیں پتا ہے کہ آج سے پہلے وہاں نہیں گئے اور یہ جب فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوں تو ہم پھر پوچھتے ہیں نشانیاں پوچھتے ہیں اگر ایک بات بھی خلاف واقعہ مل گئی تو ہم پوری نبوت کے خلاف اس کو پیش کریں گے کہ جس بندے کی بات سچی نہ ہو پھر وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے نشانیاں پوچھیں بیت المقدس کی تو سرکار نے ساری سچی بتا دی تو آپ لکھتے ہیں وہ کہنے لگے واللہ نشان تو پورے سہی ہیں پھر آپ نے ایک کافلہ کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا اور کہاں ملا تھا اور کیا حالت تھی کب تک آئے گا یعنی اتنے سوالات اکٹھے کر دیئے کہ آپ جو بیت المقدس راتوں رات تشریف لے گئے ہیں آپ کا دعویٰ ہے تو ہمارا ایک کافلہ ادھر گیا ہوا ہے رسے میں زہر ہے کہ آپ کو ملا ہوگا کہاں ملا تھا حالت کیا تھی کب تک آئے گا دیکھو نبوت کے لیے کتنے علوم کا ہونا ضروری ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلان منزل میں ہم کو ملا تھا اور یہ کہ اتر کر ہم نے اس میں ایک پیالہ سے پانی پیا تھا اور اس میں ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا اور کافلہ فلان دن تلوے شمس کے وقت آئے گا اب یہ ساری غیب کی باتیں ہیں کافلہ فلان دن تلوے شمس کے وقت آئے گا آج کی جدید دنیا میں بھی جو کسی فلائٹ کے آنے کا وقت ہو فکس اب بھی ضروری نہیں کہ اسی ٹیم پہنچے یا پانچ منٹ پہلے یا پانچ دس منٹ بعد کبھی ہے این اسی ٹیم پہنچے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان دن تلوے شمس کے وقت آئے گا آل حضر لکھتے ہیں یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے کافلہ کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی یعنی اتنے دنوں میں کافلہ نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں سے جتنے دن سرکار نے بتا دیئے کہتے ہیں جب وہ دن آیا اب یہ میری دلیل ہے اس وقت کی جب وہ دن آیا یعنی جس دن کا سرکار نے بتایا ہوا تھا کہ تمہارا کافلہ فلان دن پہنچنا ہے جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پہ چڑ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور کافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو معاذ اللہ وہ خبر غلط ہوئی یعنی ان کو اس وقت اس سے دلچسپی ہے کہ کب وہ دن آئے اور اس دن میں سورج تلو ہو جائے اور کافلہ نہ آئے یہ وہ بڑی تمنا رکھتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کا شوق کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ تڑپ ہے ان کے اندر کہ سرکار کی غیب کی خبر سچی ثابت ہو انہیں یقین ہے کہ سچی ثابت ہو نہیں ہے اور اس میں آج زمنا جب پندرمی صدی میں تلاش ہے لوگوں کو کہ پتا چلے کہ سچا کیدہ کونسا ہے وہ بھی بات یہاں ثابت ہوتی ہے اب اس بات میں توجہ کرو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک طرف ڈیمانڈ ہے مشرقین مکہ کی وہ کیا ہے کہ غیب کی خبر سچی نہ ہو اور دوسری طرف ڈیمانڈ ہے صحابہ کی کہ جیسے سرکار نے فرمایا سورج تلو ہوتے ہی کافلہ آ جائے جو دن بتایا ہے تو سوچو تو سہی آج پندرمی صدی میں جو کلمہ گو ہیں ان میں سے کس کی ڈیمانڈ صحابہ کی ڈیمانڈ سے ملتی ہے یہ بھی تو فیصلہ ہو گیا یعنی دوسرا ڈولا جو کہتے ہیں ان کو کل کی خبر نہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ان کی تڑپ تو مشرقین مکہ سے مل رہی ہے مشرقین مکہ کو شوق تھا کہ یہ جو فرمایا ہے نہیں انہوں نے کہ فلان دن تلو کے وقت کافلہ آ جائے گا ایسا نہ ہو یہ بات مازلہ جھوٹی ثابت ہو تو کچھ لوگوں کی سوچ مشرقوں سے ملتی ہے کروڑوں سلام ہو آل سنت کے متوالوں کو کہ جن کی پندرویں صدی میں بھی سوچ صحابہ سے ملتی ہے چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار غیب کی خبریں دیتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار غیب کی سچے خبریں دیتے ہیں چونکہ ہمارا عقیدہ ہے بخاری شریف میں ہے صحابہ کرام نے سرکار کے سامنے نات پڑی تھی یہ صحابہ نات پڑ رہے تھے سرکار فرما رہے تھے صحابہ تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا سچی شانیں میری بیان کی ہیں اور شان کیا تھی صحابہ کہہ رہے تھے ہمیں رب نے ان کی غلامی کا شرف دیا ہے اتنے عظیم رسول ہیں صرف کل پرسوں کی نہیں قیامت تک کی نہیں جو بھی مستقبل کی خبر دیتے ہیں جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو ہونا ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں ان کی ہر خبر سچی ہوتی ہے لہٰذا چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی آدابِ نبوت کی وہی جھلک اگر موجود ہے تو سننی سینوں میں موجود ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور کافلہ نہ آئے ان کو یہ تڑپ ہے کچھ جانبے شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانبے شام راہ کافلہ پر نظر رکھتے تھے چونکہ فلسطین شام کا جو رستہ تھا اس طرف جدر سے کافلہ آنا تھا کچھ دیکھ رہے تھے سورج کی طرف کہ جلدی طلوع ہو اور کافلہ نہ آئے اور کچھ دیکھ رہے تھے کہ ہم کہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے ادھر سے کافلہ نہیں آیا ان کی ڈوٹی تھی کافلے کی طرف کچھ سورج کو دیکھ رہے تھے فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا یعنی کہتا ہے وہ آفتاب چمکا جو مشرق کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے وہ آفتاب چمکا کہ ان میں سے دوسرا بولا وہ کافلہ آیا لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 اب یہاں پہنچ کر آلہ حضرت رحمت اللہ لکھتے ہیں جن کا ڈائریکٹ فیض حافظ الحدیث رحمت اللہ لے نے بکی شریف میں آکے بانٹا فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ جس کی خبر میں سرے مو فرق آنا محال ہے بال جتنا بھی فرق نہیں آسکتا یہ ہوتی ہے سچی نبوت یہ لکھنے کے بعد فرمانے لگے کادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی مرزا کادیانی کادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا یعنی مشرق ہو کر بھی اتنا ان کو پتا تھا کہ اگر ایک بات بھی خلاف واقعہ ہو گئی یعنی سورج تلو ہو گیا اور کافر نہ آیا تو ان کافلہ نہ آیا سورج تلو ہو گیا اور کافلہ نہ آیا وہ کہتی اتنی دریلی بڑی ہے کہ ہم کہیں گے دیکھو تمہاری تو معاذ اللہ نبوت سچی نہیں ہے تم نے تو خبر دی تھی وہ پوری نہیں ہوئی اتنے کوئی وہ کافی سمجھ رہے تھے حالانکہ مشرق تھے ان کے نزدیک بھی سچا نبی وہ ہے کہ جس کی خبر میں بال جتنا بھی فرق نہیں آ سکتا اور دوسری طرف مرزا قادیانی ہے جب اس نے کچھ دعوے کیے اور وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے اس نے کہا ایسا ہوگا ایسا نہ ہوا پھر کہا ایسا ہوگا ویسا نہ ہوا پھر کہا ایسا ہوگا ایسا نہ ہوا جب کئی جھوٹ اس کے ثابت ہو گیا ہے اسے کہا گیا کہ تو اچھا نبی بنا ہوا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے تو اس نے اس موقع پر یہ کہا کہ اگر میں نے جھوٹ کہہ دیا ہے تو کیا ہوا ماذا اللہ کہتا ہے اگلے چار سو نبیوں کی پیش گوئیاں بھی تو غلط ثابت ہو گئی تھی یہ آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مواخذہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مرزا قادیانی سے تو کفار مکہ ہی کی اکل زیادہ تھی مشرک تھے لیکن قادیانی نہیں تھے وہ مشرک تھے مگر مرضائی نہیں تھے مشرک ہو کے بھی نبوت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نبی سچے ہیں تو پھر غیب کی خبر بھی سچی ہے نبی سچے ہیں تو پھر ان کی خبر میں کوئی فرق نہیں آئے گا ادھر یعنی یہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور پھر اتنی خبریں غلط ہیں اور پھر دیگر انبیاء علیہ مسلم کے بارے میں بھی محاذ اللہ بک بک کرتا ہے اس سے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مطلقا نبوت کی کتنی اونچی شان ہے اور پھر ہمارے آقا کو تو رب نے تاجدار ختم نبوت بنایا ہے اور پھر یہاں زمنا یہ بھی تو سوچو آج اہل سنت ہیں جن کی فکر بند گلی میں بند نہیں ہے ارے جس چیز پہ مرزا قادیانی کو کوشا جا رہا ہے وہی تو ان لوگوں کے لحاظ سے بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ان کو تو کل کی خبر نہیں مکہ کے مشرق بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر نبی ہے تو مستقبل کی غیب کی خبر سچی ہوگی اگر نبی نہیں ہے تو پھر فرق پڑ جائے گا یعنی کافلہ نہیں پہنچے گا سورج دلو ہو جائے گا تو جو مکہ کے مشرقوں کی سوچ تھی مکہ کے مشرقوں کی یہ کلمہ پڑھ کے بھی اس سوچ کو نہ پہنچ سکے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کہ اللہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا وہ کیسے مولوی ہیں وہ کیسے ملہ ہیں پڑھتے کلمہ ہیں کہتے ہیں دیوار کو پیچھے کی خبر نہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں ہوتا مشرقین مکہ جیسے کمینے زلیل اور رزیل بھی اتنا تو سمجھتے تھے اکل ان کی ان سے اتنی زیادہ تھی کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی خبریں غیب کی ضرور سچی ہوتی ہیں جب کہہ دیا ہے اگر نبی ہیں تو پھر بات سچی ہوگی تو میں برمرا کہتا ہوں آج ابنِ تیمیہ کی سوچ بند گلی میں بند ہے دو بند کی سوچ بند گلی میں بند ہے نجد کی سوچ بند گلی میں بند ہے وہابی عظم کی سوچ بند گلی میں بند ہے لیکن داتا گنجے بکس کی سوچ کھلی ہے حضرتِ غصف پاک کی سوچ بند نہیں ہے حضرتِ امام فضلحق خیر آبادی کی سوچ بند گلی میں بند نہیں ہے حضرت مجدد الفیسانی کی سوچ بندگلی میں بند نہیں ہے حضرت امام احمد رضا پریلوی کی سوچ بندگلی میں بند نہیں ہے حضرت شیر ربانی کی سوچ بندگلی میں بند نہیں ہے حضرت حافظ الحدیث کی سوچ بندگلی میں بند نہیں ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفات نگر کی ہے یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک جنت تک جو شہرہ کھنی ہے اس شہرہ کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے